نمشکار ششریع کال اسلام علیکم جہن سانتھیو آپ سبھی کا تہدل سے سواگت کرتا ہوں تیچر سڈڈا کی اس مہامنچ پہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کی سیشن آپ سبھی کیلئے بڑا ہی مہدپورن ہے جیسا کہ آپ سبھی پڑھنے جارے ہیں پرنسپل اور بوک سیلیکشنز یہ اپنے آپ میں ٹاپک اس ٹاپک کو آج بڑے ہی باریکی سے سمجھنے ہی کوشش کریں گے اگزامز کے پوائنٹ او ویو سے کی اگزامز میں کوششنز کیا بنتے ہیں سب سے زیادہ ضروری آپ سبھی کے لیے بہترین نیوز سب سے پہلے نیوز تو یہ آج کا نیوز اپ ڈیٹ کی اگر ہم بات کریں آپ لوگوں کی ویکنسی آپ سبھی جان رہے ہیں ویکنسی بمپر ویکنسی آیا آپ کے کے ویس میں کندریہ ویدیالے سنگٹھن میں میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو کی ویکنسی کافی ہوں گے اپنے سبجیکٹ کی اگر ہم بات کر لیں لائبریلی سائنس میں بھی اور دوسرا جو میں سبجیکٹ پڑھاتا ہوں آپ لوگ کو ہسٹری ہسٹری والے میں بھی بولے تو سوسل سائنس میں کافی ویکنسی دیکھنے کو مل رہے ہیں کافی ویکنسی تو سب سے پہلے تو میں بات کر رہا ہوں ویکنسی کی اور یہ گولڈین اپورچنٹی ہوں وہ سٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی ابھی اس کلاس کو دیکھ رہے ہیں آج آپ کو بتا دوں میں کینڈری ویدیالے سنگیٹھن اور انویس انویس کا پیپر تیس کو ہونے جا رہا ہے بولے تو کل آپ لوگ کے پیپر سنے جا رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو all the best اور ڈھیر ساری شبکامنا ہے جو سٹوڈنٹ انویس کا پیپر دے رہے ہیں جو ڈی ٹرپل اس بی کی پیپر جن کے ہیں ان کے لیے بھی ٹائم ہے اور یہ اگزام ہو سکتا ہے کہ فیب میں جا کر فیب سے لے کر مارچ کے بیچ میں جو ہے یہ اگزام کنڈکٹ ہو سکتا ہے 2023 میں لائبریری سائنس کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے فیلال چلتے ہیں ٹاپک پہ آدت کی مطابق پڑھائی لکھائی سب سے پہلے پھر ویکنسیز پہ ہم بات کرتے ہیں اور ویکنسیز کے لیے ایک سپیشل ایک سیشن میں لے کر آتا ہوں فل ویکنسیز اینالیسز کے لیے ٹھیک ہے ایک بار سبھی ساتھی لوگ ایک بار کلاس کو شیئر کر دیں ٹاپک آب ڈے ڈے ڈیس ایی ایمپورنٹ ٹاپک پرینسپل آف آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے پرینسپل پرینسپل آف پرینسپل آف بک سیلیکشن کی بات کرتے ہیں آج کیا بات کرتے ہیں بک سیلیکشن کی ایک بات بتائیے ایک اچھا پاٹھک وہی مانا جاتا ہے جو اپنے نیڈ کے انسار بکس کو چوز کر سکے یاد رکھے گا always demand and supply جس جس کے demand ہوتی ہے ادھیک اسی کی supply بھی بڑھتی ہے جنویلی اگر میں بات کروں آپ لوگوں سے ایک بار سبھی سانتی لوگ کلاس کو ایک بار شیئر کر دیں principle of book selection کے لیے basically ہم نے basic طور پر ہم نے چار principles کو دیکھیں کتنے چار حالانکہ بہت سارے principles ہیں لیکن چار چاروں کو کچھ اس طرح ہم لوگ discuss کرنے والے چاروں principles کون کون سے ہیں جتنے میرے سانتی لوگ کلاس کو دیکھ رہے ہیں ایک بار کلاس کو شیئر کر دیں اور چلتے ہیں کہ کون کون سے theories پر بات کریں گے کون کون سے selections کی procedure کی کوئی بھی کتاب for example آپ کو sse کرنا ہے یا آپ کو estate services نکالنے ہیں تو estate services والے جو کتاب ہے اس کی selection آپ زیادہ تر کریں گے نہ کہ کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ estate selections کی یا estate pieces کی paper پڑھنے لگیں گے تو simple سی logic یہ ہے کہ اس کے need کے انصار چیزوں کو دیکھا جائے تو book کی selection سب سے اہمیت رکھتا ہے آپ کے exams آئیے اسے سمجھتے ہیں سب سے پہلا جو theories بتایا جاتا ہے کس کی دی گئی ہے جسے آپ ڈیوی theories کہتے ہیں کیا بولتے ہیں Melvin ڈیوی Melvin ڈیوی نے جو theories دیا ہے جو صدحانت دیا ہے ان صدحانت کو بھی بات کریں گے پہلا ڈیوی دوسرا بات ہم کر لیتے ہیں this is the also very important second person جسے آپ خاص طور سے جانتے ہیں ڈیوی آپ سبھی لوگ ایک بار class کو share کرتے چلیں گے سبھی کے سبھی پہلے ایک بار class کو like and share کر دے سبھی کے سبھی next personality آپ کے ڈیوی ڈیوی کا آپ selection procedure کو دیکھیں گے 1930 میں انہوں نے procedure دیا تھا ایک ہے میک colvin میک colvin کا ہے ایک theory اور چوتھا جو صدحانت ہے آپ کا بولے تو principle that is the رنگ ناثن صاحب کا چلی آپ سبھی لوگ اس کو لکھ لیجئے رنگ ناثن یہ چار principles آج ہم لوگ اس class میں discuss کرنے والے ہیں یہ چار ایک لئی important ہے exam میں پوچھا جاتا ہے کی ڈیوی ڈیوی نے کب principles دیا یا mack سانتھی لوگ ایک بار class کو share کر دیں اور discuss کرتے ہیں آج important points that is a very important very very important that is called the ڈیوی ڈیوی principles ڈیوی principles کی بات کرتے ڈیوی صاحب صدحانت کیا کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ڈیوی ایک بار سبھی لوگ class کو share کر دیں اور discuss کرتے ہیں کی کیا کی ایمپورٹن آپ کے پیپر میں بن سکتا ہے ڈیوی کہتے ہیں دھیان دیجئے گا this is the very important important word ڈیوی can us are this is the very very important best reading for the largest number at the list coast مطلب کی زیادہ سے زیادہ لوگو تک سستے mass level پہ پوائنٹس کو یاد رکھے گا the best ایک word آتا ہے the best this is the very important point the best reading for the best reading for the best reading for the largest number for the largest number largest number largest number at the list coast at the list coast list coast سبھی لوگ دھیان دیجئے گا یہ word کا کیا مطلب ہے کم سے کم داموں میں وہ سبھی لوگوں تک سادن پہنچ سکے جس کی انہیں need یہ ایک word ہے جو کہ Melvin ڈیوی نے دیا تھا this is also very important اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی library ہے کوئی بھی library ویسی پوشتک کا یا ویسی بک کا چین کرے جس کو جس کی need یا کوئی بھی ایسی کتاب لاکر library میں نہ رکھے جس سے library کے جگہ کو بھی مطلب اس کو cover کر رکھ اور اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے یہ Melvin ڈیوی کی ایک statement this is also very important ڈیوی کے علاوہ اور بھی statement یاد رکھے گا ڈیوی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی library کوئی بھی library ایسی پوشتک کا ایسی پوشتک کا چاہن نہ کرے جس کا اپی یوگ کم ہو یہ یاد رکھے گا آپ ماس لیبل پہ زیادہ اپی یوگ لائی لائی بری وزی کرتے ہیں تو سیمپلی لوجکلی یہ بات ہے آپ کے سیلیکشن آف بکس کی ایک پہلا پہلا پرنسپل دیکھتے ہیں اس کے علابہ ہم کچھ بات اور بھی کر لیتے ہیں سب لوگ اور خاص طور سے بتایا انہوں نے خاص طور سے دیکھا جائے خاص طور سے چھوٹے لائیبری کو دھیان رکھنا چاہیے خاص طور سے چھوٹے لائیبری جو چھوٹے لائیبری ہیں for example school لائیبری ہو گیا colleges لائیبری ہوگئے چھوٹے لائیبری کو خاص طور سے چھوٹے لائیبری کو دھیان دینے دینے کی آوشکتہ دینے کی آوشکتہ کی ایسے پشتک کا آوشکتہ ہے کی زیادہ زیادہ کوسٹ لگا دیا اور اس کا فائدہ نہیں پہنچ پا رہا ہے for example بہت اچھے کتاب کے سیلیکشن آپ نے کر لیے اور پڑھنے والے بہت کم آئے اور کتاب پڑھانے والا بھی کم ہوا تو ایسے ہدایت دیتے ہیں ڈیوی ساہب تو this is the also first principle second principle کہ ہم بات کرتے ہیں this is the important personality جسے آپ Drury کہتے ہیں Drury 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 principle کیا ہے سدھانت کیا کہتا وہ دھیان دیجئے گا this is the very important personality ان کے بارے میں کئی بار exams میں میں نے direct questions دیکھیں ایک بار سبھی لوگ class کو like share کرتے چلیں گے اور Drury کہنا چاہتے ہیں وہ دھیان دیجئے کہ ایک word میں سمجھان کوشش کروں گا کہ Drury کہنا چاہتے ہیں ان کے انسار according to him یاد رکھے گا according to him کیا کہتے ہم ان کی ایک statement ہے this is the very important to provide right book to provide to provide right book کہتے ہیں کی ویسے students کو یا ویسے پاٹھکوں کو ویسے جو پڑھنے والے ان کو right book دینی چاہیے right time پہ اور time کی budget کے لیے بھی انہوں نے یہ بات کیا this is the also very important right book کی بات کر very good this is the to provide to provide right book right book for example syllabus ہے آپ کو پڑھنا geometry اور اس میں geometry کے علاوہ کچھ اور دے دیا گیا تو پھر پڑھائی کا کوئی مول نہیں to provide right book to the right reader to the right reader اب دیکھیں اس بات کو میں تھوڑا سا اچھے س سمجھانے کی اور کوش کرتا ہوں to the right reader at the right time at the right time اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیان دیجئے for example کوئی student ہے اور کسی کو اگر trigger نہیں آتا ہے ترکون میتی نہیں آتا ہے ٹھیک ہے آپ اسے جبردستی کوئی advance ترکون میتی کتاب دے دیں اور اسے basic نہیں پتا ہے تو اس سمجھ آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ right time پہ و advance book اسے provide کرا label کو touch کمزور ہے تو خود بخود آپ والا جو ہے آپ والے اس class میں آپ سے بولیں نہیں سر یہ بہت easy چل رہا ہے میرا time ویسٹ ہو رہا ہے اس condition میں آپ کیا کرتے ہیں پھر اس کو تھوڑا دھیان دے کر پھر balance بھی لے کر آکر آپ چیزیں پڑھا سکتے ہیں تو وہ دیا گیا تو یاد رکھے گا 1930 کے duration میں 1930 میں یہ صدحانت دیا گیا تو آپ ہندی وی لکھ سکتے ہو یہ بہت ہی easy way میں صحیح سمیہ پر پاٹکو کو صحیح پستک اپلپت کرانا اور اس صدحانت کا یہ سب سے بڑا نیتی ہے سبھی کو سمجھ مائے یہ بات کی رائٹ ٹائم پہ رائٹ ویکتی کو رائٹ بک پروائیٹ کرانا ہی ڈروری کی صدحانت کہلاتا ہے next point پہ چلتے ہیں next is the also very important third number third number پہ بہت ہی important personality mack colvin کی بات کرتے ہیں سبھی لوگ ایک بار class کو share کر دیں mack colvin کون ہے اور mack colvin کو کیوں آپ جانتے ہیں ان کی statement ہے بڑا ہی خوبصور سا اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کی زیادہ محتب تب نہیں رہ جاتا جب اسے آپ کہیں المیرہ میں ڈال کے رکھتے ہو اس کتاب کی محتب تب ہوتی ہے جب اس کو reader پڑھے اس باری کسی بات کہی انہوں نے ان کے statement لکھ لیجی گا mack colvin mack colvin نام ہے انہوں نے یہ therese near 1925 کے آس پاس میں انہوں نے یہ therese دیا تھا 1925 کے آس پاس دھی جسے آپ خاص طور سے ایک word بولتے ہیں demand and supply کیا بولتے آپ اس demand and supply انہوں نے ہی دیا پہلا word تو آپ لکھ لیجی گا demand and supply ان کے دوارہ دیا گیا تھا پستک اپنے آپ میں کچھ نہیں جب تک وہ پڑھنے والا اس کو پڑھے نا بہت خوبصورت سا statement ہے نا اسے ہم لوگ سبھی لوگ انگلیش میں جانتے ہیں کی کیا کہنا چاہتے book in them self لکھئے book in them self in them self nothing کیا بول رہا book in them self are nothing are nothing book جو ہے اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے جب تک اس کے reader نہ they have no more meaning than the white paper book in themselves are nothing which they are آپ کو directly اگر پوچھ لیں کی بک کیا ہوتا ہے تو بک کا کوئی مہتو نہیں رہ جاتا اپنے آپ میں کوئی بھی کہ پیپر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جب تک اس کو اچھا ایک reader نہ مل جائے یہ ہی بات کہنا چاہ رہا ہے کہ they have no than the white paper than the white paper white paper جہیر سی بات ہے کہ کوئی بھی کتاب پیپر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے which آپ کہہ سکتے ہو upon which they are which they are which they are which they are printed until آپ کہ سکتے ہو کہ اس میں مطلب printed ہے صرف جب تک اس کا کوئی demand which they are directly لکھ لے جیگا which they are printed printed until پوری statement ان کی جو تھی وہ میں لکھ دیتا ہوں until they are made serviceable by demand which until they are made they are made they are made serviceable 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 by demand آپ اسے بس simple word me یاد رکھ کہ کوئی بھی پستک کوئی بھی پستک کوئی بھی پستک کی مہتو کی مہتو تب تک نہیں ہے تب تک نہیں ہے جب تک جب تب تک نہیں ہے جب تک کوئی پاٹھک یا پڑھنے والا پاٹھک یا پڑھنے والا اس کی اس کی مہتو نہ سمجھے مہتو نہ سمجھے یا اس کو آپ اس way میں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ کوئی بھی یاد رکھے گا کسی بھی پستک کا زیادہ مہتو تب تک نہیں رہ جاتا جب تک وہ پوری مانگ کو complete نہ کرے مطلب کی آپ کی مانگ ہے کہ مجھے پڑھنا ہے ساری باتیں اس میں ڈسکس ہو تب تک اس کی باتیں کی گئی ہے اور آپ کے اگزام کے ایکوارڈنگ ہے مطلب تب ہی جا کر وہ آپ کے ڈیمانڈ کے لائک ہے سیلیکشن میں دھیان رکھنے یوگ یہ ہے کہ سبجیکٹ کے انوکول اس میں ساری چیزیں دی گئی ہو اگر نہیں دی گئی ہو تو آپ کے کتاب جو ہے صرف اور صرف ایک printed book کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلی اتنا points تک تو آپ لوگ clear ہیں یہ 3 points سے بس آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے میک colvin نے کون سی theories دیا تھا تو آپ directly answer کر سکتے دھیان رکھنا سبھی student this is the demand and supply والا theories demand and supply words آپ آتے ہیں چلی چوتھا points رنگ ناثن صاحب کے بارے میں جان لیتے رنگ ناثن صاحب کی چوتھ پوائن رنگ ناثن یاد ہوگا کی five principle of کیا دیا تھا five principle انہی کے دوارہ دی گئی تھی کوئی بھی کتاب کے چین کے لیے یاد رکھے گا five principle انہوں نے دیا تھا تو انہوں نے ان کے جو five principles تھے دیکھو دیان سے five principles five principles میں سے پہلا پہلا تین پہلا تین سدھانت یاد رکھے گا وہ book کے selection پہ آدھاری تھے پستک selection پہ آدھاری تھے یا book selection selection پہ آدھاری تھے تو اس بات ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ پہلا سدھانت سکنڈ سدھانت اور ثرڈ سدھانت پہلا principle second principle and third principle کیا کیا کہنا چاہتا ہے پہلا point this is the also very important سبھی لوگ ایک بار class کو share کر دیں سبھی کے سبھی دیکھتے ہیں کیا points بنتا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں بہت ہی easy way میں کوئی بھی پستک یاد رکھے گا کوئی بھی پستک locker میں رکھ کر یا صرف سنرکشت کیا جائے ایسی نہیں ہونی چاہیے یاد رکھے گا this is the very very important point آپ لوگ لکھ لیجیے گا کہ book book جو locker میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتا locker میں رکھنے کے لیے نہیں اس کا صد اپیوگ اس کا صد اپیوگ کی بات کرتے ہیں صد اپیوگ کی بات کیا جات پہلا point یہ first ان کا صد بک کوئی بھی ہو یاد رکھے گا کوئی بھی book ہو اس کو locker میں رکھ یا اس کو بہت سجا رکھنے کی ضرورت نہیں اس کو جیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا جائے یہ ہی بات کہنا چاہتے ہیں دوسرا ہے آپ کا دوسرا point دھیان دیجئے گا سبھی لوگ دوسرا پہ انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بھی بک ہو یاد رکھے گا کوئی بک کی آپ خاص طور سے اس کے نیڈ خاص طور سے جوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بھی ہو اس کی پوش تک ملے تتھا گرن تھالے جو بولتے آپ لائبری خاص طور سے تھرڈ کے بارے میں اس کو ایک ایک پیج پر ڈال کر لکھ دیتا ہوں سکینڈ کیا کہتے ہیں سکینڈ سکینڈ سدھان تھے خاص طور سے لکھیں گے ایک word میں directly کہ کوئی بھی پستک ہو پستک کو اس کے حساب سے book according to reader اس کی جو selection ہو نی چاہیے book کی book کی جو selection ہو نی چاہیے reader کے انصار ہو نی چاہیے book یہ کہنا چاہتے ہیں book کی پستک کا selection دھیان دیجئے گا پستک کا selection reader کے حساب سے reader کے حساب سے ہونی چاہیے یہ صحیح بات حساب سے ہونی چاہیے چلی اس point کو بھی add on کر لیجی یہ ایک چلی آپ یہ کہنے کا ارث یہ ہے کہ آپ کو اگر need ہے کی فر اگر اگر فر اگر پڑھ رہے ہیں کسی اور رائیٹر کی کتاب تو وہ آپ پہ مطلب وہ سہی نہیں ہے آپ کا time waste کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو یہ کہتے according to reader کوئی بھوک ہو کوئی بھوستق کی selection جو ہے reader کے حساب سی ہونی چاہیے اور reader ہی اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکتا ہے تو یہ کچھ points تھے کچھ ستر ہیں آپ خاص جو theories ہیں تھرڈ جو اس میں صدح دیا گیا خاص طور سے وہ صدح صدح جیسا ہی بتایا گیا ہے تو آج کی session میں اتنا ہی پر اس تکیت کرتا ہوں ہم لوگ نے آج کی session میں خاص طور سے یہ دیکھا principle of book میں جو خاص طور سے چار personality ڈیوی اس کے علاوہ drury mackolvine رنگ ناثن ان میں سے چھوٹے چھوٹے points کو لوگ دیکھیں بہت ساری چیزیں elaborations form میں ہیں بہت ساری چیزیں اور بھی ہم لوگ جان سکتے ہیں بس یہ کوشش کیا رہا ہے کہ آپ لوگوں تک اچھے چیزیں پہنچانے کی کوشش ہے چلی اس کے ساتھ آج کی کلاس میں یہ پستگید کرتا ہوں thank you all of you thank you so much جے